بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم فرینڈز میں ہوں چودری محمد اکبر ایڈوکیٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کوڈ کے پاس وسیع اقتیارات ہیں اس حوالے سے ہے کہ فیملی کوڈ کے دورانے پرسیڈنگ کیا اقتیارات ہیں اور وہ کون کون سے جو اقتیارات جو ہے وہ اپنے استعمال کر سکتی ہے اس میں دوستو میں ایک سائٹیشن کا حوالہ دوں گا یہ ایک تو ہے پی ایل جیوی سو بیس لہور نوٹ الیون ہے اور فردر ایک اور سائٹیشن ہے اس میں دوہزار بارہ ایمیلڈی ستارہ سو پچانوئی یعنی دونوں سائٹیشن کے حوالے سے جس ان دونوں سائٹیشن میں عدالتہ آلیا نے فیملی کوڈ کے اقتیارات کو جنہی واضح کیا ہے کہ وہ کون کون سے اس کے پاس اقتیارات ہیں ساب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیملی کوڈ اپنی آرڈرELI کو واپس لے سکتی ہے لیکل کر سکتی ہے اسی طرح فیملی کوڈ ہو تو جحب SMITH کی اجازت دے سکتی ہے میندمنٹ کی بطورے کریمینلbs س Elliott کی بھی دے سکتی ہے اور اس میں فردر یہ ہے کہ ایکس پارٹی آرڈر بھی کر سکتی ہے اور اسی طرح ایکس پارٹی آرڈر ختم بھی کر سکتی ہے اور واپس بھی لے سکتی ہے یہ جرنل اکٹیارات تھے جو فیملی کوٹ کے اکٹیار میں ہے کہ وہ سارے کے سارے اکٹیار استعمال کر سکتی ہے دوستو فردر اس میں اگر ہم چلتے جائیں تو مزید میرے پاس ایک اور سائٹیشن موجود ہے جس میں یہ ہے کہ پروسیجر کیا ہوگا دوستو اس میں جو پروسیجر کی بات ہے کیونکہ سی پی سی جو ہے وہ فیملی کوٹ پر اپلائی یا فیملی لاز پر اپلائی نہیں ہوتی لہذا پھر بھی جو طریقہ کار سی پی سی میں دیا گیا ہے انصاف کے بہترین حصول کے لیے یا انصاف کی بہترین فراہمی کے لیے وہ فیملی لاز جن کو واضح کیا گیا ہے یہاں پہ اور اس طریقہ کار کو اپنانے کے لیے سی پی سی کا جو طریقہ کار ہے اس کو اتیار کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے فیملی کوٹ کوئی اور طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرتی مطلب یہ ہوا کہ سی پی سی اپلائی تو نہیں ہوتی فیملی لاز پر فیملی کوٹ پر لیکن پھر بھی جو طریقہ کار سی پی سی میں دیا گیا ہے انصاف کے بہترین حصول کے لیے وہ فیملی لاز میں اتیار کیا جا سکتا ہے دوستو یہ تھا آج کا ہمارا جو ٹاپک کہ جو سی پی سی میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کو اپنانا ضروری ہے یا اپنایا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے جو میرے پاس تھی میں پہلے بھی ذکر کر جاؤں جو سائی ٹیچن ہے بیس سو بارہ ایم ایل ڈی ستارہ سو پچانوے یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ مجوید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئی اللہ حافظ دوستو آخر پہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں خدا حافظ سبسکرائب کریں